ہر کہانی کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے اس کہانی کا بھی ایک سٹارٹ ہے یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک بھاؤزپور میں پروپر ہیٹر سے تو کہانی کافی لمبی ہے تو پاک پون پکڑو بھئی لیڈیز این جنٹلمنٹ تو ابھی ہم نے جانا ہے زرہ بال کٹوانے کیونکہ بالوں کی حالت بہت ٹائٹ ہوئی پڑی ہے اور دیکھا جائے تو صحیح ہے لیکن شادی پہ جا رہے ہو تو چشکہ ضروری ہے کہانی دوستوں ہیئرکٹ کرنے کا کوئی ششکہ نہیں ہے لیکن ڈکومنٹ کر لو تو سامنے لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بڑا عجیب سوار لگ رہا مجھے تو ابھی میں نے کل نکلنا ہے میلسی کے لئے نکلنا تھا میرا پلان تھا کہ میں جاؤں گا پوری ملسی فرائیڈے کو مطلب جاؤں گا اور شادی سٹارٹ ہونی تھی سی چھڑے کو برحال امیق بھائی کہتے ہیں آگے سے آپ دیکھو دن بعد آنا تو سارے موڈ کی ماں بینے کو دے امیر بھائی نے کہا ہم ہے ہوا تیز چل رہی ہے اس لئے میں تھوڑا حق لاہ رہا ہوں بولنے میں ورنہ میں ٹھیک ہوں تو میرا بھائی بھائی کیوں نہیں ہوا بیٹا ہمارے پاس آمنا تو ہم آپ کو انجوئے کراتے ہیں تو ابھی رمائیں کہ وہاں جائیں گے ٹھیک ہے سسٹم ضروری نہیں ہے شاشکا لیکن ٹھے ڈوکومنٹ کر لو تو پیدا ٹھوڑی لگتے ہیں بیڈیزن جنٹلمن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ لڑکا سمارٹ لگ نہیں رہا ہے ابھی جا کے نہ آئیں گے تو کچھ لگا فرق تو اس کمبخت سیمسنگ کا یہی مسئلہ ہے فیفٹی پرسنٹ تو اس نے گھیری ہوئی ہے فیفٹی جی بی اور باقی دس بارہ جی بی جو ہے وہ فور کے میں ماشاء اللہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے ویڈیو کی فور کے میں یہ ویڈیو بناتا تو اسی کر کے نا تو میمری فول ملتے ہیں پھر آپ کو کل دائیو میں انشاء اللہ اس منت میں جتنی شادیاں آئیں ہیں شاید آپ کی سوچ ہوگی گے کی منت میں تین دن چا چا شادیاں آگئی تھی اور ایک ہی ویک میں تھی شادی نمبر وان شادی نمبر وان شادی نمبر 2 شادی نمبر 3 شادی نمبر 3 جو انوائیٹ تھی وہ مارے بڑے بھائی صاحب کو سپیشل انوائیٹ تھی اور شادی نمبر 2 جھتی وہ تھی ہمارے والد صاحب کو سپیشل انوائیٹ تھی کے بعد ہی واسی ویڈی پیملی پیملی ٹھیک ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ اب ان دو شادیوں کو ٹوپی کراتے ہیں تو اس پہ جاتے ہیں تو چین کی بریش یہ تھی کہ اٹھائیس نومبر کو مہندی سٹارٹ تھی اور ہمیں مہندی والدین نہیں انوائٹ ہوتے ہوا تھے تقریباً تو امیق بھائی اپنے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ستائیس نومبر کو آجے گا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اور این ٹیم پہ یہ ہوا کہ امیق بھائی نے کہا کہ میں ذرا جا رہا ہوں ملزی سے باہر تو آپ اٹھائیس نومبر کو آب اب بنے بنے پلان کی ما بھائی نے ایک ہو جائے تو میرا دماغ ہٹ جاتا ہے تو میں نے پھر یہ میں ان انسانوں میں سے نہیں ہوں جو ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہیں گے یار کیا کریں تو میں نے جلدی سے امیر بھائی کو کونٹیک کیا امیر بھائی اپنے بورے والا تو میں نے کہا ہاں امیر بھائی کیا سین ہے وہ کسین ہے بھائی آجو بورے والا آپ کیا شکر میں بھائی میں شکر میں لیں چاہتے ہیں ایکڈی سے دیوں تو بس ہے تو ہمیں جی میں آسکا ہوں گا ٹھیک ہے تو اب ہم پونچ چکے ہیں اب ہم بزرانہ رستے میں تو ابھی جب نکلیں گے تو آپ کو آگے ہمیں بتائیں گے ٹھیک ہے میں نکل دو کافی دیرے پہلے سے رہا تو یہ چکا تھا تو ابھی جہاں سہین داثر بھی ہاتے کیسے ہیں میرے کو نہیں بتا کہ اس پر ہے ہو موسیق ڈیو ہے ہے ڈیو ہم ہم ایو ہم اس ہم آج اس کے آئے پاک آج اس میں سے پیارا یہ کہا ہم سے مجھے کہا ہمتے ہیں جب اللہ ایسے ہمارا ہے سب چل پڑی ہے اللہ آج اچھا شکاہ چھ! چھنے کیلے خوش ہے ہیں وہ بنا ہرا می آیا میرا ہے مجھے پاک اچھے پاک ایک دو دفعہ کیا سفر ڈائیو میں پھر زیادہ کرتے ہیں نہیں کیونکہ مطلب نا امیق ویس آنس کا ہونسا تو آنس ایس ہی ہوتا ہے اس میں ایس ہی ہمیں نہیں سفر کرتے اس میں ٹھیک ہے اب جب بھی سفر کرتے ہیں تو لوکل میں کرتے ہیں جب ہم کردے ہی سفر اکیلے سفر کرتے ہیں تو ہم اس میں ڈائیو میں کرتے ہیں اور جب مالک اتنا خلچہ کیا ہی ہے تو انجوئی اس بیڈیو میں سب ہی آپ کے ساتھ ایس ہوگا ہے کہ آپ فرس ٹائم ڈائیو بس پہ بیٹھیں اور ونڈو سیٹ کی خوشی میں آپ سیٹ نمبر بھی نہ دیکھیں اور رونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں میر ساتھ ایسا ہوگا ہے فرس ٹائم ہوتا ہے ہوا یہ تھا کہ میں کبھی مطلب کہ اکیلے سفر زیادہ کیا نہیں ہے اکیلے ٹرائول کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے تو فیملی کے ساتھ ٹرائول زیادہ کیا میں نے تب ہم لوکل جوز کرتے ہیں کیونکہ ممہ کو زرہ سانس کا مستہ تو ایسی بس میں ممہ کا سورہ مشکل ہوتی ہے تو ہم نے نو ایسی یوز کر کبھی یہ نہیں اتنی تو جب میں اکیلہ جاتا ہوں تو فیر سارے ششکے مارتا ہوں اکیلہ جا کے میں نے کہا ڈائو بس کر لیتے ہیں تو آپ کا فائش ششکے کی مطلب کچھ فیم میں بیٹھ تو گیا اور سیٹ ہی غلط تھی سیٹ نمبر ہی نہیں دیکھا بعد میں بتا چلا کہ سیٹ نمبر ہی دوسرا ہے ہمارا تھرٹی سیمن تھا تھرٹی فور تھا اور میں ایٹ نمبر سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا چلو اللہ کچھ سے کندکٹر بھائی ہوا نے کہا سر آپ کی سیٹ نہیں ہے تو آپ کی سیٹ چینج ہو گیا وڈائی بنٹو سیٹ سی انگی پہ بھی آپ کئی در شفت ہو گیا پہلے ایٹھ سیٹ نمبر ہی چھٹی سوڑ ہے دوبارہ لگیں گم کجاب بہت جتنی ہم بیہاری پہنچکے ہم بیہاری کے بسٹ ہانٹر پر پر مری ہنٹ پر ایک سرٹ کھلسن لگ گیا ہیں اب یہ باقی جو دوست پندرہ منٹ کا سفر ہے بکایا ہوا ہمیں بوریت کے ساتھ بزارنا پڑے اکسر کیا ہوتا ہے نا اگر آپ لگش لے کے دوسرا بورا اور یہ بھی فل ٹکا ٹک گھرا ہوئے تو کیسا دیا نہیں دیا اچھا اور جب آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ اپنے دوست کا پرنک بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا امیر بھائی دیٹس نور جس پرنک وہ ریل میں سین ہوا تھا ہم حضرت خواہیں تو آپ خود دیکھ لیں یار امیر بھائی نے کہا ہمیں کہ آپ کام پہنچیں میں نے کہا ویہاڑی پہنچ گیا تو بھائی کے چل میں پانچ مند میں پہنچ رہا ہوں وہ بس ٹینڈ پہ پہنچ گیا ملک پہنچ گیا وہ بہت تمہارے اللہ کی زرگیں کی گئی دیٹس مسید لگ چکے ہیں اب بھائی سے زرگیں ہوں ہیں بھائی سے زرگیں ہوں ہیں تو بھائی سے بھائی سے ہوں ہوں تھا بھائی تھے ہم نے بھائی سے بھائی سے بھائی لیٹ ٹھیک ہوں گیا ہے لیکن چل میں ہوں گیا ہے تو دیٹس اور کیا کام پہنچ گیا ہے وہاں کا دکھ ہے ہمیں اللہ پاک ہمیں معاف کرمائے جیٹیزن جانٹ میں بس سینڈ آگیا ہے وہاں کا مطلعہ لگے سمارا ہوں یہ ہمارا سمارا ہے آپ کو وہی سے ملتے ہیں بگی ہمارا 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 ہے ایسی مٹو کیا یہ کہتے ہیں اپنے اینگری بٹ کلے گا کبھی بیئے بگ نہیں پہلے بہی یہ پیدا یہ پیدا دا پھر کنی آئی ہاں پھر کونی آئے اہہہہ اس کے لئے ہونے کیا لگے موسیقی